موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے ہم آپ کو انرجی کے ایک جو بہت بڑا سورس ہے کوئلہ تو اس کی فارمیشن دکھائیں گے بھئی یہ جو لکڑی سے کوئلہ اچھا کوئلے کی دو قسمیں ہیں ایک کوئلہ جو ہم زمین سے نکالتے ہیں وہ ہے اور دوسرا جو artificially مصنوعی طور پر لکڑی سے بنایا جاتا ہے اور جو عام جو کوئلہ یوز ہوتا ہے ٹکہ وغیرہ بنانے کے لئے یا سردیو میں اس طریقے سے وہ زیادہ ترموشلی وہ کوئلہ ہوتا ہے جو لکڑی سے مصنوعی طور پر ہم بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی مکمل فارمیشن دکھاؤں گا کوئلے کی بٹھیوں کے لئے لئیہ بڑا مشہور ہے وہاں مصنوعی طور پر اور اس کا علاقہ جو چو قسم ہے تو وہاں بہت زیادہ مقدار میں یہ جو کوئلہ بنانے والی بٹھی ہیں وہاں موجود ہیں تو ہم بٹھی پر چلیں گے اور پورا آپ کو پراسس میں دکھاؤں گا بے لکڑی سے لے کر کوئلہ کس طرح بنتا ہے اور اس میں کون کون سے سینٹیفک جو فینامیناز ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا رہوں گا تو یہ بڑی سینٹیفک اور ایک معلوماتی اور بڑی تفریح ویڈیو بننے والی ہے ہی اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جب ویڈیو دیکھنے آخر پیس پر آپ نے لازمی طور پر لائک کرنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا ہے یہ آپ کا ہمارے لئے محبت ہوتا ہے پیار ہوتا ہے تو کوئلہ بنانے والی بٹھی ہے وہاں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور یہ سارے جو پراسس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت کوئلے کے کارخانے میں پہنچ چکے ہیں یہ لکڑیوں کا بہت بڑا زخیرہ پڑا ہے کوئلہ بنانے کے لئے نا سوکھی لکڑی یوز ہوتی ہے مطلب ہر طرح کے دراخت کی لکڑی استعمال ہو سکتی ہے گیلی لکڑی جب کارخانے میں آتی ہے تو پہلے اس کو خوش کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ بھی کرتے ہیں تاکہ یہ بٹھی کے اندر ٹھیک طریقے سے لگ سکے اگر اس کا زیادہ دراخت کے اوپر شاخیں ہیں وہ لکڑی کے اوپر تو اس کو کٹ کے سنگل پیس کر دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے بٹھی کے اندر لکڑی کو لگایا جا سکے اب ہم مین پراسس کی طرف جاتے ہیں تو موضوع ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی کو بٹھی کے اندر لگایا جا رہا ہے لکڑی کو بٹھی کے اندر امودن لگاتے ہیں یعنی کھڑا کر کے امودن پوزیشن میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹھی کے اندر کا منظر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں لکڑی کو اس طریقے سے کھڑا کر کے یہ دوسرے کے ساتھ ساتھ پوری بٹھی کو اس طرح بھار دیتے ہیں بٹھی کا جو سائز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے عموماً ایک بٹھی جو ادھر علاقوں میں استعمال ہوتی تقریب اس میں دو سو من لکڑی استعمال ہوتی ہے یعنی دو سو من کی کپیسٹی ہے اس بٹھی کے اندر دو سو من لکڑی لگاتے ہیں اور جب کوئلہ بنتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دو سو من سے تقریباً بیس من کوئلہ بنتا ہے یعنی اگر سو من لکڑ آپ لگائیں گے تو اس سے دس من دو سو من لگائیں گے تو بیس من کوئلہ بنے گا کوئلہ بنانے والی بٹھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھی انٹوں سے بنی ہوتی ہے اس کے سیڑوں پہ چھٹ چھٹے سراخ ہیں اور اس کے اوپر جو سینٹر ہے اس پہ ایک بڑا سراخ ہول لگتے ہیں ائر کو کراس کرانے کے لئے اور جب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ بٹھی مکمل طور پہ لکڑی سے بھر جاتی ہے پھر اس کا موں بھی بند کر دیتے ہیں اور اس کے ہول بھی بند کر دیتے ہیں اور اوپر سے اس میں آگ ڈالتے ہیں اب وہ آگ لگانے سے لکڑی کو جلتی نہیں ہے بلکہ وہ آگ اہستہ اہستہ سلگتی رہتی ہے دھوہاں نکلتا رہتا ہے تو ہیٹ ہیٹ ہوتی رہتی ہے مطلب یہ جو لکڑی ہے اور اس سے لکڑی کے اندر جو مویسچر ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور لکڑی کے اندر کاربن کے مقدار بڑھتی جاتی ہے عام طور پہ لکڑی کے اندر کاربن کے مقدار فورٹی پرسینٹ ہوتی ہے تو جتنا کاربن کی مقدار بڑھتی جاتی ہے کوئلہ اتنی اچھی کوالٹی کا ہوتا جاتا ہے تو اس پراسس کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے سینٹیفیکلی یعنی ہوا کی ادم موجودگی کے اندر کوئلے کو بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ گرم کرنا اسے کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن تو دس سے لے کر پندرہ دنوں تک یہ لکڑی اسی طرح بٹی کے اندر رہتی ہے بٹی کا موں بھی بند ہوتا ہے اور اس طرح ایستہ ایستہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلکتی رہتی ہے گرم ہوتے رہتی ہے دھوان بہر نکلتا رہتا ہے اور لکڑی ایستہ ایستہ کوئلے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اگر اس کو آپ آگ لگ جائے گی تو لکڑی سے کوئلہ نہیں بنے گا پھر راک بنے گی کوئلہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ لکڑی گرم ہوتی رہے ایستہ ایستہ لیکن اس کو آگ نہ لگے اس کے اندر اگر آگ بھڑک اٹھے گی اس بٹی کے اندر تو یہ جو ساری لکڑی ہے وہ راک بن جائے گی کوئلہ نہیں بنے گا تو یہ بڑا دیکھیں آپ ایک مینہ طلب اور ٹیکنیکل کام ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کہ لکڑی کو آگ نہ لگے اور ایستہ ایستہ وہ سلکتی رہے اس طریقے سے پھر وہ کوئلہ بن جاتا ہے دس سے لے کر پندرہ دنوں بعد یہ جو بٹی کے اندر ہم نے لکڑی ڈالی تھی وہ کوئلہ بن جاتا ہے پھر اس کو دس سے پندرہ دنوں بعد اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو سامنے کوئلے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں یہ لکڑی یہ جو کوئلہ ہے دس سے پندرہ دن اس کو لکڑی سے کوئلہ بننے میں لگے ہیں بٹی سے نکالنے کے بعد جو مزدور ہیں وہ اس کوئلے کی گریڈنگ کرتے ہیں یعنی جو اچھی کوالٹی کا کوئلہ ہوتا ہے بڑے سائز کا اس کو علیدہ کیا جاتا ہے درمیانے سائز کے اور پھر چھوٹے جو بری کوئلہ ہوتا ہے اس کو علیدہ کیا جاتا ہے پھر اسی گریڈنگ کے حساب سے اس کے مختلف یوزز ہیں عام طور پر یہ جو اس طرح کا کوئلہ ہوتا ہے جو لکڑی سے بناتے ہیں وہ عموماً ہاؤس ہولڈ یوزز کے لئے گھروں میں مطلب ہے یا اس طرح وہ جو تکہ بوٹی بناتے ہیں وہ جو چھلی بناتے ہیں بھوننے کے لئے وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے کوئلے کو تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی میند طلب کام ہے یہاں اس جگہ کاربن کی مقدار کوئلے سے نکل وہ ہوا میں بہت زیادہ موجود ہوتی ہے یہ وہاں ورکر کی حیثیت کے لئے بھی نقصان دے کیونکہ سانس کے ذریعے یہ کاربن کے چھٹ چھٹ زرات ہمارے جسم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ فیپنوں کے لئے نقصان دے ہیں تو باقی یہ جو لوگ یہاں دیکھ سکتے کام کر رہے ہیں ان کی شکل بھی کام ہے یہ مسلسل وہاں رہنے کی وجہ سے مٹی کی وجہ سے کاربن کی وجہ سے کالی ہو جاتی ہے بارال جو ہے نا حلال دوزی کمارے ہیں اور حلال دوزی کمانا این عبادت ہے کوئلے کی گریڈنگ کرنے کے بعد اس کو بڑی بڑی بوریوں میں بھار کے پھر اس کی جو ہے نا ٹرانسپولٹیشن کرائی جاتی ہے پہلے اس کو بڑی بڑی بوریوں میں بھرا جاتا ہے اور کول مانیفیکچرنگ کے آخر سٹم میں جب یہ بوریوں میں بند ہو جاتا ہے پھر اس کو گاڑیوں پہ لات کے یہاں سے پاکستان بھارک کے بڑے بڑے شہروں میں اس کو جو ہے نا ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے وہاں اس کو بیج دیا جاتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کوئلہ کس طرح بنا یہ کتنا ایک مشکت طلب کام ہے یہ جو رزق حلال کمانا یہ این عبادت ہے تو یہ کتنا مشکل اور محنت طلب کام ہے تو امید کرتے ہیں ہماری یہ جو آج کی ویڈیو ہے ہماری یہ کوشش ہے ہمیں اچھے طریقے سے آپ کو بتا پائیں کہ یہ جو کوئلہ ہے لکڑی سے اور کوئلہ بننے کا جو پروسس ہے وہ پورا آپ کو کس طرح لگا تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ بہت جلدی ملتے ہیں ایک اس طرح کی معلوماتی اور تفریح ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ